بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں کینٹیپ پبلیشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید پیارے بچوں کلاس فور کی اردو کے لیے جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے آپ کے پاس اردو کی کتاب ہونی چاہیے مشکو حل کرنے کے لیے ریسورس پیک اور چھوٹیوں کے کام کے لیے اور مزید فائدہ حاصل کرنے کے لیے سمر پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید آج ہم سبق نمبر پانچ کا چوتھا حصہ پڑھیں گے اور سبق کا نام ہے حکایات شیخ سادی رحمت اللہ علیہ سبق کے آغاز سے پہلے سبق کے حاصلات تعلم یعنی سلوز کو دیکھتے ہیں آج کا ہمارا سلو ہے کسی بھی گفتگو یا تحریر کی اہم باتیں بیان کر سکے تو سبق کا آغاز کرتے ہیں آپ اپنی کتاب کھول لیجئے اور جو صفحہ ہم پڑھنے لگے ہیں اس کو غور سے دیکھیں اور ہمارا آج کا سبق آپ غور سے سنیں تاکہ نئے یا مشکل الفاظ کے معانی اور ان کا درست تلفز اور اعراب آپ سیکھ سکیں ہمارا عنوان ہے شکر گزار بندہ شکر گزار کا مطلب ہے شکر کرنے والا حضرت سادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہا یعنی میں نے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ مصیبت کے زمانے میں میری زبان پر حرف شکایت آیا ہو یعنی حرف شکایت آیا ہو کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھ پر کوئی مصیبت یا آزمائچ یا تکلیف آئی ہو اور میں نے کبھی شکایت کی ہو یا ناشکری کی ہو لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ میرے قلب کی حالت بدل گئی قلب کہتے ہیں دل کو بات یہ ہوئی کہ میرا جوتا ٹوٹ گیا اور نیا جوتا خریدنے کے لیے میرے پاس دام نہ تھے دام کا مطلب ہے پیسے ننگے پیر ہونے کی وجہ سے میں بہت ملول تھا یعنی دکھی تھا اور عذیت میں تھا اسی حالت میں کوفے کی مسجد میں گیا تو وہاں میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو دونوں پیروں سے محروم تھا کوفہ ایک شہر کا نام ہے جو کہ عراق میں موجود ہے اسے دیکھ کر میری زبان سے بے اختیار کلمات شکر جاری ہو گئے کلمات شکر کا مطلب ہے الحمدللہ کی الفاظ جاری ہو گئے کہ میرے پیر تو سلامت ہیں یہ بیچارہ تو پیروں ہی سے محروم ہے یعنی وہ فرماتے ہیں کہ جب میرے پاؤں کا جوتا ٹوٹ گیا اور مجھے چلے میں دشواری اور مشکل پیش آ رہی تھی اسی حالت میں میں نے ایک شخص کو دیکھا جو کہ کوفہ کی ایک مسجد میں موجود تھا اور جب میں نے اس کو دیکھا تو اس کے دونوں پیر موجود نہیں تھے تو شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اسی وقت اللہ کا شکر ادا کیا اور میں نے الحمدللہ کہا کہ میرے دونوں پیر تو سلامت ہیں صرف جوتا ہی ٹوٹ چکا ہے اس بیچارے کے تو پیر ہی موجود نہیں ہیں تو ہمیں اس سے کیا سبق حاصل ہوا کہ ہمیں ہر وقت ہر آن اور ہر گھڑی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے اب آخری حکایت اور آخری کہانی جس کا عنوان ہے پانی پلانے کا ثواب شیخ صادی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک نیک دل شخص جنگل میں سفر کر رہا تھا ایک جگہ اسے ایک کتہ نظر آیا جو پیاس کی وجہ سے ہلکان ہو رہا تھا کتے کو اس حالت میں دیکھ کر اسے بہت ترس یعنی رحم آیا اس نے فوراً اپنے سر سے پگڑی اتاری اور اس کی مدد سے کومے سے پانی نکال کر پیاسے کتے کو پلایا اس زمانے کے پیغمبر کو بتایا گیا کہ اس شخص کی اس نیکی کو اللہ پاک نے اتنا پسند فرمایا کہ سارے گناہ ماف کر دیئے یعنی آپ نے دیکھا کہ کیسے ایک شخص کی بخشش اور مغفرت اور اس کے سارے گناہوں کو صرف اس وجہ سے ماف کر دیا گیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا تو اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوا پہلے سبق یہ کہ ہمیں صرف انسانوں ہی کا نہیں بلکہ ہر چیز کا خیال کرنا چاہیے حتی کہ جانوروں کا بھی احساس کرنا چاہیے ان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے اور اگر ان کو بھوک یا پیاس لگی ہے تو ہمیں ان کو کھانا یا پانی بھی پلانا چاہیے اور دوسرا سبق اس حکایت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں کسی بھی نیکی کو معمولی چھوٹا یا حکیر نہیں سمجھنا چاہیے کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری کون سی نیکی پسند آجائے اور وہ ہمارے سارے گناہ ماف کر دیں تو آپ بھی دو باتوں کا وعدہ کریں نمبر ایک کہ آپ کبھی بھی ناشکری نہیں کریں گے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں گے اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیشہ اوروں کے ساتھ نیکی کریں گے اب چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف جو کہ بہت بہت آسان ہے آپ نے ہر سوال کے تحت جو چار آپ کے سامنے جوابات دیئے گئے ہیں جن میں سے صرف ایک جواب درست ہے آپ نے اس ایک جواب کا انتخاب کرنا ہے اور یہ سوال ہم مل کر حل کرتے ہیں پہلا سوال کیا ہے جو بزرگوں کا دامن چھوڑ دیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ روتے رہتے ہیں اگلا سوال ہے دوسروں کو کم درجہ خیال کرنے سے بہتر تھا کہ تو بھی چلا جاتا سو جاتا بیٹھ جاتا یا نماز نہ پڑھتا آپ نے ان میں سے ایک درست جواب کا انتخاب کیا یہ ہے اس کا درست جواب اگلا سوال ہے کتہ کس وجہ سے حلکان تھا اس جملے میں اسم کون سا ہے وجہ کس کتہ یا حلکان یہ ہے اس کا درست جواب اور آخری سوال ہے شیخ سادی رحمت اللہ علیہ ساری رات تلاوت کرتے رہے اس جملے میں فیل کون سا ہے یہ سوال آپ نے خود حل کرنا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ نے ابھی یہ سوال حل کر بھی لیا ہوگا آپ نے یہ تمام سوالات اپنی کتاب میں حل کرنے ہیں اب چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف جو کہ ہے سوال نمبر دو آپ کی کتاب میں سے اور سوال بہت آسان ہے درزیل سوالات کے مختصر جواب دینے ہیں آپ کے سامنے پانچ سوالات لکھے گئے ہیں آپ نے ان پانچ سوالات کو غور سے پڑھنا ہے اور ان کے جوابات آپ کی کتاب میں ہی ہر حکایت میں ایک نہ ایک جواب موجود ہے آپ نے اس کا جواب تلاش کرنا ہے اور اپنی نوٹ بک پر تحریر کرنا ہے اور آپ کی ورگ بک سے آپ کے گھر کا کام کونسا ہے وہ ہے زبان شناسی اور سوال ہے درزیل خالی جگہ میں پانچ جملے تحریر کریں اور ان جملوں میں سے اسم فیل اور حرف الگ الگ کریں یعنی آپ نے یہاں پانچ جملے لکھنے ہیں اور جملے ایسے ہونے چاہیے کہ جن میں اسم بھی موجود ہو فیل بھی موجود ہو اور حرف بھی موجود ہو جب جہاں پر آپ جملے لکھ لیں گے تو جملے لکھنے کے بعد آپ نے تلاش کر کے یہاں لکھنا ہے فیل تلاش کر کے یہاں اور یہاں پر آپ نے حرف لکھنا ہے اسی طرح پانچوں جملوں سے آپ نے اسم فیل اور حرف کو الگ الگ کر کے ان خانوں میں آپ نے لکھ لینا ہے یہ تا ہمارا آج کا سبق جس کے ساتھ ہی حکایات سادی رحمت اللہ علیہ آپ نے اختتام کو پہنچا مجھے امید ہے کہ آپ نے ہر کہانی ہر حکایت اور ہر واقعہ غور سے سنا ہوگا اور ہر حکایت میں جو سبق دیا گیا ہے آپ نے وہ سبق بھی حاصل کیا ہوگا اور آپ اس پر ضرور حمل بھی کریں گے گھر کا کام آپ نے ضرور کرنا ہے اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ